بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منو سلوہ آسمان سے زمین پر کیسے لایا گیا؟ منو سلوہ میں کھانے کی کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخان اتارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے در ہو یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہدت سے یقین اور اتمنان کل ہی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی ترجمہ پر سرشیر کر رہا ہوں اے رب ہمارے ہم پر ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دستر خوان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا چنانچہ اللہ تعالی کے حکم سے چند فرشتے ایک دستر خون لے کر آسمان سے زمین پر اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ فرشتے دستر خون میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا اس کے سر کے پاس نمک اور سرکا تھا اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھی اور پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی چوتھی پر پنیر پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھی دستر خون کے ان سامانوں کو دیکھ کر عضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری شمعون نے کہا جو تمہارا تمام ہواریوں کا سردار تھا کہ اے روح اللہ یہ دستر خون دنیا کے خانوں میں سے ہے یا آخرت کے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے خانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے خانوں میں سے ہے نہ آخرت کے خانوں میں سے بلکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرمایا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سہر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر نہ رکھنا مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خزیر اور کچھ بندر بن گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے یا تیسرے دن لوگ مر گئے دنیا سے نیس تو نابود ہو گئے اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی ہے یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عزیم و شان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی صورت معاہدہ میں فرمایا ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس صورت کا نام معاہدہ رکھا گیا معاہدہ کا معاہدہ دسترخان کو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ اے رب اے ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو اور ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانیں اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا واقعہ مذکورہ سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں جن میں سے یہ دو سبق تو بہت ہی واضح ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانے کتنا خوفناک جرم عظیم ہے بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر رکھ لیا تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر بندر بنا دیا دنیا سے اس طرح نیستو نابود کر دیئے کہ ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں رہا جو لوگ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے